اوز باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم آج آپ کو ایک حدیث کی دین کی بات بتانے والے جو آپ کے کافی کام آنے والی جس کا نام مردکت تمنہ تو شروع کرتے ہیں لوگ قبرستان میں ایک مییت کو دفن کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تب ہی ایک بڑی میاں قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور دفن میں شریک تمام لوگوں سے پوچھنے لگے بھائیو بتاؤ کہ اگر یہ شخص جسے ابھی تم نے سپر دکھا کیا ہے یہ ابھی دینیا میں واپس آ جائے تو یہ کیا کرے گا بڑی میاں کہ اس سوال پر ایک دفعہ تو سب کو جھٹکا لگا کہ آ کر یہ اب بڑی میاں کیا ہونا چاہتے ہیں بڑی میاں نے سب کو تاجب میں دیکھ کر فرمایا بھائیو میں ایک انسانی ہوں اور میرا سوال بہت آسان ہے اور کوئی میرے سوال کا جواب دینا پسند کرے گا کہ یہ مردکت شخص جسے آپ نے ابھی ابھی دفعہ کیا ہے اگر یہ دنیا میں واپس آ جائے تو یہ اب کیا کرے گا آپ لوگ میرے سوال کا جواب دیجئے بے شک دیجئے ایک دو آدمی ہم آواز ہو کر بولے نیک کام کرے گا اچھے کام کرے گا اتنے میں پیچھے سے بھی کچھ آوازیں آنے لگی جیسا کی مجمع میں عام طور سے ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی بولتا ہے تو پھر سب اپنی اپنے رائے دینے لگتے ہیں ایک آواز بڑے میاں کے کان میں پہنچی کی یہ دین کا کام سروپ کر دے گا بے شک ایک آواز یہ بھی آئی کی یہ قرآن وہ سنت پر عمل کرے گا ابھی جوابوں کا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ بڑے میاں بولے کیوں میں نے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جواب سنے لیکن سب کے جوابوں اور سب کی باتوں کا خلاصہ اور نیچور یہی ہے کہ یہ دنیا میں واپس آ کر اللہ اس کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطعات اور فرما بارداری کرے گا اور زندگی میں کبھی نہ فرمانی نہیں کرے گا بے شک لیکن میرے بھائیو اب یہ کبھی بھی اپنی قبر سے نکل کر دنیا میں نہیں واپس آئے گا اب یہ کبھی اپنی قبر سے نکل کر دنیا میں واپس نہیں آئے گا اب یہ کبھی اپنی قبر سے نکل کر دنیا میں واپس نہیں آئے گا آہ تو تم لوگ ابھی اپنی اپنی قبروں سے باہر ہو تم لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر ہو اس لئے یہ نیک کام کرنے کا موقع ابھی تمہارے پاس ہاتھ میں ہے اس لئے تم اللہ اور اس کے اصول کی اطاعت اور فرما برداری کے وہ کام کر لو جو یہ اپنی قبر سے باہر نکل کر کرنا چاہتا ہے بے شک میرے بھائیوں دیکھنے میں تو تمہارے اور اس میت کے درمیان دو چار فیٹ کا فاصلہ ہے کہ یہ قبر کے اندر ہے اور تم قبر کے باہر ہو مگر در حقیقت یہ بہت بڑا فاصلہ ہے یہ باتیں کہ کر بڑے میاں نے سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے لیکن قبر کے پاس کھڑے ہر شخص پر کمپ کپی تاری ہو گئی اور وہاں موجود اور شخص کی زبان پر اپنے گناہوں سے استفار اور آخر سے آسو جاری تھے کاش ہمیں بھی کسی جنازے سے ایسی عبرت حاصل ہو جائے اور اپنی زندگی کی گاڑی سعید ڈگر پر آج جائے ہم بھی پروردگار اے عالم کے سامنے سچی توبہ کریں اور اپنی آخرت کو سوانے میں لگ جائے بے شک کیوں نہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ایمان والے بھائیوں تک پہنچائے بے شک خدا پیس دعا میں یاد رکھنا